بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین جو بھی ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ تو اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے اور ہماری بڑی خوششمتی ہے کہ آج ہمارے پاس جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ خود تجربے کا علم کا اور ان کے فیل میں ان کے جو ایکسپیٹیز اس کا ایک نمونہ ہے خاتین و ذرت آج کل چرچہ ہے ڈیجیل مارکٹنگ کا اور ڈیجیل مارکٹنگ میں جو پہلا جو سب سے بڑا نام آج کل آ رہا ہے وہ ہے ایمیزان کا تو ایمیزان کیا ہے کیسے کام کرتا ہے ہمارے سٹورٹس کے کیا 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 فائدے ہو سکتے ہیں اس کو کیسے انیلائز کریں گے اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے بہت شکریہ کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر بہت بہت شکریہ سر ہمارے مہمان گرامی ہے جناب رئیس خان صاحب ہیں ایمیزان مارکٹنگ کی سلسلے میں بہت بڑا نام ہے لاہور میں بڑے بڑے شہروں میں اپنا نام کمانے کے بعد وہاں پہ کام کرنے کے بعد آج ہمارے اس اقرہ نیشنل یونیورسٹی سوات کیمپس میں ان کو ارادہ ہے یہاں پہ کہ بچوں کی خدمت کرنا ہے کہ ان کو گائیڈ کرنے کا سر بہت بہت شکریہ فارمولی آپ کو ویلکم کرتے ہیں میں خود بزاتے خود ایک لیمین مجھے نہیں پتا تو جن لوگوں کو نہیں پتا مختصر انبدا ہے کہ ایمیزان ہے کیا تینکیو سر سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ایک چوری سر آپ جانتے ہو کہ سارے جتنی بھی بزنس فیزیکل بزنس ہے وہ آن لین کی طرف موف کر رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب آن لین کی طرف موف کر رہی ہے تو اب پوری دنیا جتنے لوگ بھی ہے پورے دا ورڈ کی بات کر رہا ہم وہ سارے آن لین کی طرف موف کر رہے ہیں خود شپ ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے ای کامرس کی دنیا میں سب سے بڑی مارکٹ جو ہے وہ ایمیزان ہے اور ایمیزان پر لاکو کی تعداد سے زیادہ پروڈکٹ لسٹ ہو چکے ہیں اور لاکو سے زیادہ لوگ ایکٹو یوزر ہیں جو اپنے پروڈکٹ کہاں سے بھی سورس کرتے ہیں اور پھر ایمیزان پر اپنے ایکاؤنٹ پر اپنے ایکاؤنٹ پر اپنے سٹور پر لسٹ کرتے ہیں یا وہ تو فریش لسٹنگ کرتے ہیں یا می ٹو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا اشور ہوتا ہے سر آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایمیزون پر اوپر ہم کیسے کام کر سکتے ہیں جس طرح آپ لوگوں کو پتے کہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے اس سے پہلے یہ اپرول یا اپرول لس میں نہیں شامل نہیں تھا تو اسی وجہ سے جب اس کو انکلوڈ کرائے گیا تو پھر اس کے بعد ہمارے ایکاؤنٹ آسانی کے ساتھ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کریئٹ کر سکتے ہو تو اس کے لئے آسان کام ہے کہ ہم دو طرح کے ایکاؤنٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم انڈیویجیول ایکاؤنٹ کریں گے جو ہمارے پاکستان ڈیٹیل پر بنت آئیں چاہے آپ کے پاس پاسپورٹ ہو یا شنہاتی کارٹ کاپی ہو اور آپ کے پاس لوکل بینک ہونا چاہیے اس طرح میزون بینک ہو ایج بیل ہو جو بھی ہمارے پاکستان بطن اور اس کے ساتھ آپ کا یونیک ایڈرس جو آپ کا لوکلی ایڈرس ہے وہ استعمال کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کے شنہاتی کارٹ کاپی دو اس کے ذریعے سے آپ لاغن ہو جائیں تو بے شک آپ انڈیویجیول ایکاؤنٹ آپ بنا سکتے ہو جب ہم پروفیشنل ایکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی وہ لیل سی بیس سے بنتا ہے یعنی آپ کے بزنس ڈیٹیل پر بنے گا تو وہ بزنس ڈیٹیل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کے لئے ہمارے لئے لیل سی کا ہونا ضروری ہے لیل سی ہمارے پاس لیمیٹڈ لیابیلٹی کمپنی ہوتا ہے جو آپ کسی بھی ملک میں کام کرتے ہو ظاہری بات ہے جب جس ملک سے آپ پروڈک لیتے ہو وہاں پر آپ بزنس چلاتے ہو تو وہاں کے لئے آپ کے لئے کمپنی کا ہونا ضروری ہے آپ یوکی میں ہو تو الٹی ڈی بناو گے آپ یویس اے میں ہو تو الیل سی کا بننا ضروری ہے انڈیویجیول آپ نہیں کر سکتے ایکچولی انڈیویجیول آپ صرف پاکستان سے کر سکتے ہیں آپ کے پاکستان لوکل ڈیٹیل ہے جب آپ یویس اے میں کر تو یا یوکی میں کر تو ظاہری بات ہے وہاں پر کمپنی ریجسٹر کرنا ہوگا پھر اس کے بعد آپ کا یویس اے میں لیل سی ہے اور یوکی میں آپ کے لئے الٹی ڈی ہے سر آج کل کچھ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں اس کے پر میں میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑ سا ایکسپین کرنے کے ایمازون کے اوپر بزنس موڈل کی بات کی جاتی ہے کون کون سے موڈل ہے اور پاکستان سے کم کرنے کیلئے یہاں سے اب وہ کون سا سیفیسٹ موڈل ہے جس کو آپ ریکمینڈ کریں گے ایمازون پر ڈیفرنٹ بزنس موڈل ہے جس میں سب سے پہلے اہ بی اے ہول سیل ہے اور اس کے ساتھ پرائیویٹ لیبل ہے اور آن لائن آر بیٹراج ڈراب شپنگ ورچول آسسٹن اور اس کے ساتھ ساتھ ایمازون ایفیڈیٹ پروگرام بھی ہے جہاں تک بات ہے سیفیسٹ کی اور اچھے گا تو سب سے زیادہ بہتر جو بزنس موڈل ہے اہ بی اے ہول سیل ہے چونکہ اے بی اے ہول سیل میں ہم یہ کام کرتے کہ برینڈ سے اپرویل لیتے ہیں اس کی پروڈک ہم ری سیل کرتے ہیں اور جتنے بھی کام ہے جتنے بھی ریسپنسیبیلیٹی ہے وہ سارا جو ہمارا اہ بی اے ہول سیل ہے ایمازون پر ہے سارا ریسپنسیبیلیٹی ایمازون کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک اڈر آ گیا تو فوراں وہ جو ہمارا پروڈک ہے سب سے پہلے ہم انونٹری بیہ کرتے ہیں انونٹری ہم ایمازون ویئر ہاؤس میں پہنچا دیتے ہیں تو ایمازون کا جو ریسپنسیبیلٹی میں وہ سارا ہمارے انونٹری کو سٹور کرتا ہے اور اس کے بعد جو اڈر آتا ہے تو شپمنٹ کا کام اس کا ہے سٹورج کا کام اس کا ہے ایون کے کسٹومر تک بیجنا اس کا کام ہے ان کیس اگر کوئی پروڈکٹ کی ریٹرن ہو جائے سکریچ ہے یا کوئی ڈیمیج ہے یا کوئی اور چیز ہے تو یہ سارا ریسپنسیبیلٹی بھی ایمازون کے اوپر ہے تو اگر ادر ہم کام کرتے ہیں یا ایز ایسٹوڈن ہے یا ایز ای ٹیچر ہے ہم اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور یہ سارے ذمہ دارے جتنی بھی وہ ایمازون سنبھالے گا تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے سیفیس مارڈل جو ہے وہ ای بی اے ہول سیل ہے اگر پروڈک کی ریٹرن آجائے یا کسٹومر کو ریفنڈ کرنا ہے تو ایمازون کے ریسپنسیبیلٹی وہ آسانی کے ساتھ اس کو ریفنڈ بھی کرے گا اور آپ کو پروڈکٹ دوبارہ اپنے پاس سٹوڑ کرے گا آج کل سنائے ہم نے کہ اس میں طلبہ کے لیے سکول کالوجی نیورسٹی کے سٹوڈنٹس میں آ سکتے ہیں اس میں کتنی سچا چاہیے اور وہ کیسے کام کر سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر لیں میں ریکمینڈ کروں گا سارے سٹوڈنٹس کو چاہے وہ میل ہے چاہے فی میل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ڈگری کو کمپلیٹ کر لیں اور ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ایمازون کو صرف دو گھنٹے دے دے یا تین گھنٹے دے تو اس پر ورک کر لیں جب آپ اس پر ورک کر لیں تو آپ کا کنسپ کلیر ہو جائے گا چونکہ انویسٹی کے سٹوڈنٹ یا سکول کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ وہ اس کی پیکنگ پاور بہت زیادہ ہو دی تو اسی وجہ سے اگر ایک عام بزنسمن کی بات کر لیں تو اس پر زیادہ ٹیم لگے گا اس کو سمجھانے میں زیادہ ٹیم لگے گا بجائے یہ کہ اس کو سمجھا ہے تو ہم چاہتے کہ اس فیلڈ میں ہمارے پاس جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں چاہے جتنے بھی یوتھ ہیں چاہے وہ ہمارے میل ہے یا فی میل ہے سکول کا سٹوڈنٹ کہ کم از کم آپ کے ساتھ فیملی کے جتنی بھی ضروریات ہیں یا جتنی بھی ریلیشنشیپ وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو آپ سے اس کی امیدی زیادہ ہے تو ہم چاہتے کہ آپ ایمازون کی طرف آ جائیں اور اس سے آپ سکل سیکھ لیں اور پھر اس سکل کو آپ پوری علاقے میں بچوں کو سکھائے فی میل کو سکھائے بہن کو سکھائے تو یہ انشاءاللہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے ڈگری کمپٹیٹ کر لیں ڈگری کے ساتھ آپ ڈیلی بیس پر دو گھنٹے اس کو دے دے اور اس کے سکل کو سیکھ لیں آخری کسٹن میرا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم موائن ڈکوئریں گے کہ بجٹ کتنا چاہیے کسی نے ایمازون پر کام کرنا کتنا بجٹ ہے اور کیا اس طرح کوئی پوسیبلیٹی ہے کہ کوئی بغیر انویسمنٹ کی بھی اس میں کام ہو سکتا ہے دونوں چیزوں کے ذاتھ اگر آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہو تو ظاہری بات ہے کہ بزنس کے لئے کوئی انویسمنٹ کی لیمٹ موجود نہیں ہے چاہے وہ دو لاکھ سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے تین سے بھی ہو سکتا ہے اور کروڑ تک بھی ہو سکتا ہے تو اگر ہم سٹوڈنٹ کی بات کریں تو چونکہ وہ تو بیچارے پڑھتے ہیں سٹوڈنٹ اس کے پاس اتنا انکم تو نہیں پاکٹ منی اتنا بھی ہے تو ہم اس کے لئے ریکمینڈ کریں کہ آپ as a virtual assistant کام کریں آپ skill سیکھ لیں اور اپنا ایک profile بنا لیں آپ board پہ آجے profile کو آپ upload کر لیں اسی طرح favor.com پہ آجے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ انہیں profile بنائیں as a virtual assistant وہ virtual assistant کا کام کیا ہے actually virtual assistant کا کام یہ ہے کہ اس کے پاس skills ہیں مثال کے طور پر ایک student 10 class کا ہے یا فی سی افی کا ہے یا degree holder ہے اس کے پاس یہ skill ہے کہ وہ listing اچھا کرتا ہے production listing اچھا کرتے تو یہ اس کے پاس ایک skill ہے اب اس کے ذریعے سے وہ کما سکتا ہے یا دوسری مثال ہم یہ لکھ سکتے ہیں as a virtual assistant ایک بندہ ایسا ہے اس کے communication بہت strong ہے تو وہ USA کے کسی بھی clan کے ساتھ یا اس کو مطمئن کرنا یا اس کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنا وہ کس طرح کرے گا یہ اسی کا investment ہے دوسری بات یہ کہ اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس investment زیادہ ہے وہ کہتے ہیں یار میرے پاس investment زیادہ ہے لیکن میرے پاس ایسا بندہ چاہیے کہ وہ میرا بزنس کو built up کرے تو اس کے لئے ہم student کو اس کو provide کر سکتے ہیں different clients ہیں investor موجود ہیں لیکن اب اس کے کام کرنے والا کوئی بندہ ہے نہیں تو اگر student یہ کام سیکھ لے skill سیکھ لے تو بے شک وہ provide کر سکتے ہیں اس کو sale کر سکتا ہے اب ایک بندہ ہے کہ وہ کہتا ہے بھئی میرے پاس سب کچھ ہے پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن مجھے lc بنانا ضروری ہے تو اس lc کے لئے اب student کے پاس skill ہونا چاہیے کہ how to create lc تو lc کیسے create کرے گا اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس lc ہے company ہے سب کچھ ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا business کس طرح built ہو جائے گا تو business کے لئے ہم اس کو virtual assistant دیتے ہیں جو ایک student کا کام ہے اس کے پاس honor ہے اس کے پاس skill ہے اس کے لئے brand سے approval لینا کس طرح ہوگا وہ virtual assistant جانتا ہے اس کی listing کس طرح کرنا ہے وہ جانتا ہے اس کی photography کس طرح کیا جاتا ہے اس کی content written کس طرح ہم کر سکتے ہیں تو یہ all these اگر ہم تیزے کو ہم اکٹا کرے تو student کے لئے ایک ایک بڑی میدان بھی اور ہم یہ کہیں کہ بڑی opportunity اس کے لئے چونکہ اس کے پاس skill ہے اور وہ is a virtual assistant کے طور پر کام کر سکتا ہے ایک کمزور businessman کو peak بھی لے جا سکتا ہے اس کے business کو مارے یہ interview جا رہا ہے خاتین حضرات احسکومت حضر مختصر رکھوں گا ہم چاہتا ہے کہ یہ ہمارے لئے upload کرنا آپ کے لئے download کرنا آپ کے لئے آسان ہو آخر میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا اس طرح یہ entry وزارہ کا رئیس خان صاحب سے ہمارے جو guidance یہ جاری رہے گی خوشخبر یہ ہے کہ یہ ہمارے صرف entry ونی بلکہ practical evidence کو offer سمجھ لیں offer یہ کہ رئیس خان صاحب نے یہاں پہ اقرہ national university swat campus میں regular classes کا آغاز یہ کرنا کر رہے ہیں تقریباً ایک دو جنگے اس طرح ہو جائے گا اگر کوئی admission کے خواہش مند ہیں تو انشاءاللہ بازار سے یا market سے آپ کو یہاں پہ نسبتاً بہت زیادہ concession کے ساتھ آپ کے ساتھ classیں بھی ہو سکتی ہیں اور face to face classes کا مزائی کچھ ہو رہا ہے کہ کوئی on the spot آپ اپنے doubts وغیرے clarify کر سکتے ہیں یہ جو ہمارا انٹرو انشاءاللہ facebook پہ آئے گا facebook comments میں لازمی آپ questions کی بھرمار کر لیں رئیس خان صاحب سے انشاءاللہ آپ جو بھی question پوچھیں گے آپ ان کو دوبارہ زحمت دیں گے آپ کو جو بھی کوئی question ہو دو چار پانچ دس جتنے بھی ہوں ان کو دوبارہ زحمت دیں گے اس طرح کے بار بار انٹرو ہم کرتے رہیں گے جب تک آپ کے سارے doubts clear نہ ہو جائیں تو amazon کے دنیوں پہ آئے اپنے آپ کو support کریں اپنے family کو support کریں اور آپ کے degree کے complete ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ سے قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا اقرا national university swath campus کے studio's ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اسلام علیکم